کافی روتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو لاکھیں یہاں پہ ایسے لوٹ لگواتے تھے ایسے لوٹ لگوانے کے بعد اور جن کے اولاد نہیں ہوتی وہ بھی اپنے بچوں کو پہلے پہل گئے لاکھیں ان کو لوٹ کرواتے یا کوئی بیمار ہوتا ہے یہاں پہ بچوں کو جب لیٹھال کے لڑکاتے ہیں اس سے بھی ان کو شفاہ ملکتے ہیں سسکرائب کیجئے حضرول ریمو چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی جانکاری آپ تک پہنچ سکے ہلو اینڈ بلکم دوستو میں حضرول اور آپ دیکھ رہے ہیں دلمہ چینل دوستو آج میں آپ کو زیارت کروانے والا ہوں دو درگہ شریف کی اور یہ دونوں درگہ شریف حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علی کے درگہ شریف سے تھوڑی دور پر موجود ہیں ان میں سے ایک درگہ شریف ماہو بھانجے کی ہے اور ایک درگہ شریف حضرت لوٹن شاہ رحمت اللہ علی کی ہے اور ان دونوں درگہ شریف کے بارے میں میں آپ کو کافی ساری معلومات بھی دینے والا ہوں ہمارے کو جو معلومات دیں گے وہ سابر بھائی دیں گے سابر بھائی حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علی کے خادم صاحب ہے دوستو میں نے اجمیر شریف کی اور بھی کافی ساری ویڈیو بنایا ہے اگر آپ اجمیر شریف کی اور بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے اس ویڈیو کا ڈسکرپشن میں ہماری ویف سٹ کا لنک دیا ہے آپ شاہے تو ہماری ویف سٹ پر جا کر اجمیر شریف کی اور بھی کافی ساری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو چلے دوستو ہم سائر ویڈیو سے ملتے ہیں اور ان سے ساری معلومات لیتے ہیں السلام علیکم دوستو میں سید صاحبی علی چشتی دربار خاجہ سرکار سے ابھی ہم امام بارگاہ میں موجود ہیں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور غریب نواز کے صدقہ تفیل سے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو حضور غریب نواز کے صدقہ تفیل اپنی حفاظت میں رکھے اپنی پناہ میں رکھے تمام بری بیماریوں سے آپ کی حفاظت فرمائے اور آپ ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں میں دعا گو ہوں آپ لوگ ہمیشہ حضور غریب نواز کے دامن پاک کے سائے میں رکھیں حضور غریب نواز آپ کو تمام پریشانیوں مصیبت سے محفوظ رکھیں اور اپنے کرم کے سائے میں رکھیں اپنے دامن کے سائے میں رکھیں تو دوستوں جیسا کی ہمارا جو مشن ہے کہ آپ کو تمام بزرگان دین اولیاء اکرام شہدہ اکرام جو شہید ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں ان کی بارگاہ ان کی جو مزارات ہیں ان کی حاضری کرانے کا مقصد ہے تو آج پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں تو انشاءاللہ آج ہم آپ کو حاضری کرانے والے ہیں جیسا کہ درگاہ کے قریب میں ہی ایک مامو بھانجے جن کو کہتے ہیں مامو بھانجے کی درگاہ ہے ان کی حاضری کرائیں گے اور وہیں سے آگے جا کے ایک حضرت لوٹن شاہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ ہے مزار ہے وہاں کی بھی آپ کو حاضری کرائیں گے انشاءاللہ اور جو مامو بھانجے ہیں وہ شہید ہیں ان دونوں مامو اور بھانجے تھے رشتے میں وہ شہید ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں ان کی بارگاہ کہاں ہیں اور درگاہ کے کتنے قریب ہے اور کیسے وہاں پہ جائیں گے ابھی انشاءاللہ وہاں چل کے آپ کو حاضری کراتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اور یہ بھی بتائیں گے آپ کو کہ جو مامو بھانجے ہیں ان کے اُرز کب ہوتے ہیں اور جو حضرت لوٹن شاہ پیر ہیں ان کے اُرز کب ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے تو آئیے چلتے ہیں تو چلتے چلتے آپ کو اولیاء اکرام نے جو ان کے فضائل بیان کیے ہیں اپنے تاثرات بیان کیے ہیں اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے تو ابھی چلتے ہیں مامو بھانجے کی درگاہ پہ اور وہاں پہ آپ کو حاضری کراتے ہیں تو ابھی ہم وہاں پہ پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ مامو بھانجے کی درگاہ ہے اب امام بھارگاہ سے نکلیں یہ راستہ امام بھارگاہ سے ہی آتا ہے اور یہ اس طرف کا جو راستہ ہے یہ حضور خاجہ خاجگان حضرت خاجہ مہین الدین حسین چشتی سنجری سمم العجمری قدس العزیز کے بارگاہ کی طرف جاتا ہے اور امام بھارگاہ سے جب سیدھے آتے ہیں تو اس طرف ہی راستہ ہے ابھی ہم جا رہا ہیں مامو بھانجے کی درگاہ پہ وہاں پہ چلتے ہیں اور آپ کو حاضری کرواتے ہیں انشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم پہنچ گئے ہیں سامنے یہ جو گرین کلر کا آپ کو نظر آرہا ہے اسی کے اندر مامو بھانجے کی درگاہ ہے اندر چلتے ہیں ابھی دعا خیر کریں گے اور آپ کو حاضری بھی کرائیں گے اندر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو دوستو ہم پہنچ چکے ہیں یہ دو مزار ہیں یہاں پہ دونوں مزارات ان کو مامو بھانجے کے نام سے جانتے ہیں تو جیسا کہ ہم نے معلوم کیا ہے یہ دونوں مزار جو ہیں یہ شہیدوں کے مزار ہیں اور آپ مامو اور بھانجا دونوں ایک ساتھ شہید ہوئے تھے اس لئے دونوں کے مزار ایک ساتھ ہیں اور یہ جو علاقہ ہے یہ بھی انہی کے نام سے جانا جاتا ہے یہ جو چوگ ہے مامو بھانجا چوگ کے نام سے جانا جاتا ہے تو یہ لگ بگ جیسا کہ ہم نے معلوم کیا ہے لگ بگ چار سو ساڑھے چار سو سال پرانے مزارات ہیں اور یہاں کی خدمت وغیرہ پپو بھائی کرتے ہیں اور انہوں نے ہم کو بتایا اور یہاں کے عرص جو ہوتے ہیں رجب کی پچیس اور چھبیس تاریخ کو ہوتے ہیں عرص وغیرہ بھی ہوئے کرتے ہیں اور محلے کے تمام لوگ جتے بھی ہیں وہ سب ملکے یہاں پہ عرص کرتے ہیں تو آپ لوگ حاضری کیجئے ہمارے اس ویڈیو کے ذریعے حضرت مامو بھانجے کی بارگاہ کی جو شہید ہیں اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں تو آئیے دعا کرتے ہیں اور فاتحہ خانی کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم با حضور پاک سرور کائنات خاص خلاسہ موجودات افضل المخلوقات سید المرسلین خاتم النبین رسول رب العالمین حبیب الہ طبیب اللہ گناہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ بصفہ صلی اللہ علیہ وسلم قدبت الولیاء برحان الاسفیاء سراجن ملت و الدین امام المتقیم مکربے بارگاہ رحمان حضور خاجہ خاجگان حضرت خاجہ عثمان حارون قدس الرزیز حضرت سلطان السالقین برحان العاشقین تاج المقربین والمحققین بندگی حضرت قدب الافتاق حضور خاجہ خاجگان حضرت خاجہ مہین الدین حسن چشتی سنجری سمو الاجمدی قدس الرزیز جمیع آل وعلاد مہ والدین شریفان موریدان خاندان چشتیا قادریہ نقش بندیا سروردیا بطفیل عبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص حضرت معمو بہنجر رحمت اللہ علیہ کی بارغاہ میں درود و سلام کا فاتح خانی کا تحفہ نظر ہے اللہ اس کو قبول اور مقبول عطا فرما ہماری حاضریوں کو قبول اور مقبول عطا فرما اور ہمارے اس ویڈیو کے ذریعے جو بھی لوگ اپنا سلام اپنی حاضری پیش کرنا ہیں ان کی بھی حاضری ان کے سلام قبول اور مقبولتا فرما کرم اور رحمتا فرما اپنی رحمت کے سائے میں رکھ رب جلی محکم الصلاة ومن ذریعہ ربنا و تقبل دعا ربنا فلی والی والدی والی المومنین یوم یقوم الاسحاب ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں فی الاخرات حسنتوں وقینا زعب النار وقینا زعب القبر وقینا زعب الحشر وقینا زعب الدین ربنا لتجعلنا فتنة للكوم الظالمین ونجینا برحمتکا من القوم القافرین ربنا لیکا توکلنا وعلیك آنبنا وعلیك المسیر ربنا لتواخذنا انسینا اوقتانا ربنا ولا تحمل علینا حسنا کما حملتو وللذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقت لنا بی وافو اننا وقف لنا ورحمنا انتا مولانا فانسننا للكوم القافرین لا الہ الا انتا سبحانہ انی کنتو من الظالمین وافویدو عمر اللہ ان اللہ بسرم بالعباد رب یسر ولا تؤثر وطمیم بالخیر رب زدن علم کرم رحمت فرما اپنی رحمت کے سائے میں رخو ان اللہ وملائک سلون علی نبی یا ایوح اللزین آمن سل علی وسلم تسلیم اللہ صل علی سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد مبارک سل 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 محمد بھانجے کی درگا یہ خادم مولے کے اندر ہی ہے اور جیسا کہ آپ کو بتا دیا ہے امام بارگاہ سے قریب ہے درگا سے قریب ہے آپ کو حاضری کرا دی پیش کر سکتے ہیں تو یہاں کے بعد ہم چلیں گے یہاں پہ شیشہ خان کوٹ کے اوپر پیر روڈ جو ہے جو جیسا کہ آپ کو گیاروی شریف پہ حضری کرائیے حضرت گوز پاک کے چلے کی اسی روڈ پہ پیر روڈ کلاتا ہے وہ بڑے پیر صاحب کا حضری کرائیں گے تو آئیے چلتے ہیں وہاں پہ آپ کو حضری کرواتے ہیں ہاں تو دوستو ابھی ہم ہیں پیر روڈ پہ جیسا کہ میں نے بتایا تھا وہاں پہ 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 کی مزار مبارک ہے وہاں پہ چل کے آپ کو حاضری کروائیں گے اور چلتے چلتے آپ کو ایک واقعہ ہے واقعہ کیا ہے جو اولیاء اکرام نے اولیاء اکرام کی فضائل میں جو تاثرات اپنے بیان کیے ہیں وہی آپ کو بتاتے وے چلتے ہیں تو حضرت منصور بن امار رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں دو گروہ ہیں عارف کے دو گروہ ہیں ایک عارف باخود ہیں اور ایک عارف باہق ہیں تو جو عارف باخود ہیں ان کا مشغلہ مجاہدہ وہ ریاضت ہے اور جو عارف باہق ہیں ان کا مشغلہ عبادت خدمت اور طلب رضا یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ اپنے تمام کام اللہ تعالیٰ کی رضا میں کرتے ہیں عارف آن باخود کی عبادت اور ریاضت ہوئی اور عارف آن باہق کی ریاست عبادت ہوئی جو اللہ تعالیٰ کی عطا شدہ نعمت کا شکر ادا کرنے کے لئے عبادت کرتے ہیں اور عارف باخود جو ہیں وہ اس لئے عبادت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو درجہ مقام عطا فرمائے اور درجہ حاصل کرنے کے لئے عبادت کر رہے ہیں تو یہ جو کول ہے یہ تاثرات ہیں اولیاء اکرام کے فضائل میں حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ نے فرمائے ہیں کہ جو عارف بخود ہیں وہ اس لئے عبادت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو درجہ عطا کر سکے ان کی عبادت اور ریاضت سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ ان کو درجہ کمال پر فائز کر دے اور جو عارف بحق ہوتے ہیں جو عبادت اور ریاضت صرف اس لئے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکے اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کا شکر ادا کر سکے تو یہ تاثرات ہیں اور فضائل ہیں جو منصور بن عمار رحمت اللہ نے فرمائے ہیں تو ابھی ہم دوستو پہنچ چکے ہیں حضرت لوٹن شاہ بابا کی درگا ہے حضرت پیر لوٹن شاہ رحمت اللہ کی درگا ہے وہاں پہ پہنچ چکے ہیں تو ابھی اندر جائیں گے اندر جا کے آپ کو حضری کرائیں گے اور یہاں کے عرص وغیرہ کب ہوتے ہیں اور یہاں کے کیا واقعات ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتائیں گے تو آئیے چلتے ہیں اندر اور آپ کو حضری کرواتے ہیں یہاں کا یہ مسجد بھی ہے یہاں پہ اندر مسجد بھی ہے اور مسجد کے اندر ہی یہ حضرت لوٹنشا پیر رحمت اللہ علیہ ہیں ان کا مزار مبارک ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد کے اندر ہی بنا ہوا ہے اور یہاں کے عرص کب ہوتے ہیں یہاں کی خدمت کون کرتے ہیں اور کیسے عرص ہوتے ہیں کس تاریخ کو عرص لکب پڑا ہے لوٹنشا پیر وہ کیوں پڑا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے تو یہ ہمارے سونا بھائی ہیں گلدار بھائی ہیں ان کو سونا بھائی کہتے ہیں یہ سونا بھائی کے نام سے مشہور ہیں تو یہ اور ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں شجو ذلفقار علی ان کا نام ذلفقار علی وہی یہاں کی خدمت کرتے ہیں اور یہاں کے عرص وغیرہ کا جو انتظام ہیں وہ سب یہی کرتے ہیں اور جتنے بھی محلے کے لوگ ہیں وہ سب مل کے یہاں پہ عرص کرتے ہیں تو ہے گلدار بھائی نے کہ یہاں کے جو عرص ہوتے ہیں شابان کی پندرہ اور سولہ تاریخ کو ہوتے ہیں پندرہ تاریخ کو یہاں پہ چادر پیش ہوتی ہے چادر وغیرہ پیش کی جاتی ہے جلوس کے شکل میں چادر وغیرہ لائی جاتی ہے اور یہاں پہ چادر پیش کی جاتی ہے اور اس میں تمام محلے کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان سب کا تاؤن رہتا ہے اور کافی دھومدان سے یہاں کے اگرس منائے جاتے ہیں اور سولہ تاریخ کو چادر پیش ہونے کے بعد محفل وغیرہ ہوتی ہے اور سولہ تاریخ کو یہاں پہ کل وغیرہ کا تو یہ جو ہے حضرت لوٹن شاپیر ان کی مزار مبارک ہے تو یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں فاتحہ خانی کرتے ہیں عوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم با حضور پاک سرور کائنات خاص خلاصہ مجداد ظل مخلوق سید المرسلین خاتم نبین رسول رب العالمین حبیب اللہ طبیب اللہ احمد مجتبا حضرت محمد مصطفی بسفا صلی اللہ علیہ وسلم قدبت الولیاء برحان الاسفیاء سراجن ملت و الدین امام المتقیم مقرب بارغا رحمان حضور خاجہ خاجگان حضرت خاجہ عثمان حارون قدر سلطان سالکین برحان عاشقین تاج مقربین المحققی بندگی حضرت قدب الافطاب حضور خاجہ خاجگان حضرت خاجہ مہین الدین حسن چشتی سنجری سمو عزبید جمعی آل وعلاد والدین شریفان مردان خاندان چشتی قادری نقش بندی وصور وردی بطفیل عبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم رب جلی مکم صلاة ومن ذریت ربنا و تقبل دعا ربنا اکفر لي ولی والدی ولی المومنین یوم یقوم الاساب ربنا اتائنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرات حسنتا وقنازاب النار وقنازاب الکبر وقنازاب الحشر وقنازاب الدین ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اختانا ربنا ولا تحمل علینا عسرا کما حملتا وللذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقت لنا بی وافو اننا وقف لنا ورحمنا انتا مولانا فانسننا علی القوم الكافرین ربنا علیك توکلنا وعلیك عنبنا وعلیك المرسیر رب رحم ما کما رب یعنی صغیرہ لا الہ انتا سبحان اگر انی کنتم من الظالمین وفوید عمر اللہ ان اللہ بصر بالعباد رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر رب زدن علم یا اللہ تیرے پیارے حبیب کے صدقے میں پنجتن پاک کے صدقے میں ہماری حاضریوں کو قبول اور مقبول عطا فرما کرم اور رحمت عطا فرما اپنی رحمت کے سائے میں رکھ تمام بری بیماریوں سے ہماری عفاظت فرما اور ہمارے اس ویڈیو کے ذریعے جو جو لوگ اس بارغاہ میں حضرت پیر لوٹنشا بواہ کی درغاہ میں حاضری کرنا ان کی بھی حاضری کو قبول اور مقبول عطا فرما اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِقُتُوِ سَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّحَ اللَّذِينَ آمَنُونَ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا مِحْمَدٍ وَعَلَى سَيِّدْنَا مِحْمُدِ مُبَارِكُ وَسَلِّمُ صَلَاتًا وَسَلَامًا عَلَيْكِ رَسُلُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْزَتِ عَمَّهِ سِفُونَ وَسَلَامُ عَلَى اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِ بَحَقِّ لَا إِلَهَ رَبِّ الْعَالِمِ محمد رَسُلُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ بَحَانَ رَبِّ الْعَالِمِ یہ جو حضر لوٹن شاہ بابا کا مزار ہے آپ کے بھائی کا مزار جو ہے پھولہیرہ میں ریلوے اسٹیشن کے باہر نکلتی ہے یہ آپ کے بھائی ہیں ان کا بھی نام آپ کا لقب جو حضر لوٹن شاہ بابا ہے ان کا بھی لقب حضر لوٹن شاہ بابا ہے آپ کا اصل نام سید ابراہیم حسین ہے جیسا کہ ابھی آپ کو سونا بھائی نے بتایا ہے ان کا نام سید ابراہیم حسین رحمت اللہ علیہ ہے اور ان کا جو لقب ہے وہ لوٹن شاہ لقب ہے اور لوٹن شاہ کیوں لقب ہے وہ بھی انشاء اللہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ ان کو لوٹن شاہ کیوں کہتے ہیں تو ان کے ایک بھائی ہیں ان کا بھی نام یہاں سے پھولیرہ شریف ہے پھولیرہ شریف میں اسٹیشن کے قریب میں ہی وہاں پہ ان کی بارگاہ ہے اور آپ سید ہیں یہ جو سید ابراہیم حسین رحمت اللہ علیہ ان کا نام ہے اور آپ سید ہیں تو ان کو لوٹن شاہ لقب کیوں ملا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی چلتے چلتے کہ یہاں کا جو واقعہ ہے وہ آپ کو بتائیں گے تو ان کا لقب لوٹن شاہ اس لیے پڑا کیونکہ جب یہ یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں آس پاس کے لوگ جن کے بچے کافی زدی ہوتے ہیں زد کرتے ہیں کافی روتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو لاکے یہاں پہ ایسے لوٹ لگواتے تھے ایسے لوٹ لگوانے کے بعد ان کا یہ ماننا تھا کہ یہاں پہ لوٹ لگانے سے بچے کی زد کم ہو جائے گی اس کا بچے جو زدی ہوتا ہے زیادہ غسیل ہوتا ہے یا زیادہ روتے ہیں چھوٹے عمر میں بچے روتے ہیں تو ان کا یہاں پہ لانے سے ایسے لوٹ لگوانے سے تو ان کی زد کم ہو جاتی ہے اور ان کا رونا بھی بند ہو جاتا ہے وہ کم روتے ہیں جیسے کوئی بچے ہوتے ہیں کہ بات بات پہ روتے ہیں زیادہ ضد کرتے ہیں تو ایسے یہاں پہ بچوں کو لے کر آتے ہیں اور لوٹ لگواتے ہیں یہاں پہ اور لوٹ لگوانے کے بعد دیکھا گیا ہے کہ ان بچوں کی ضد بھی کم ہو جاتی ہے اور ان کا رونا بھی کم ہو جاتا ہے اس لیے ان کا جو لکب پڑا ہے وہ لوٹانشاہ پڑا ہے اور جن کے اولاد نہیں ہوتی وہ بھی اپنے بچوں کو پہلے پہل گئے لیکن ان کو لوٹ کرواتے ہیں کوئی بیمار ہوتا ہے روٹنشاہ پاوا کے نام سے ہی مشہور ہے ٹھیک ہے تو دوستوں میں نے آپ کو حاضری کرا دیئے دو بارگاہوں کی ایک محمود بھانجے کی بارگاہ جو خادم مولے میں ہے یہ بھی خادم مولا ہی کلاتا ہے لیکن یہ پیر روڈ کلاتا ہے یہ کوٹ کے اوپر ہے کوٹ کی دیوار ہے تورانے ٹائم میں جو کلے کی دیوار بنی رہتی اس کو کوٹ بولتے تھے تو کوٹ کے اوپر یہ دیوار بنی ہے اور اسی طرف یہ مولا بسا ہے یہ شیشہ خان کا ایریا کلاتا ہے وہ پیر روڈ کلاتا ہے تو یہیں پہ ان کی درگاہ ہے میں نے آپ کو حاضری کرا دیئے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی اور ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کر کے بھی یہ بتائیں انشاءاللہ ہمارا یہی کام ہے اور آگے بھی اگلی ویڈیو میں آپ کو ایک نئی بارگاہ ایک نئی مزار ایک نئی درگاہ کی حاضری کروائیں گے انشاءاللہ اور ہمارا یہی مقصد ہے کہ ہمارے ویڈیو کے ذریعے آپ کو نئی نئی بارگاہوں کی نئی نئی درگاہوں کی ہم حاضری کراتے رہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ دوستو میں نے آپ کو زیارت کرا دیا حضرت لوٹرن شاہر رحمت اللہ علیہ کے درگہ شریف کی اور میں نے آپ کو زیارت کرا دیا حضرت ماہو بھانجے کی درگہ شریف کی دوستو میں نے اجمین شریف کی اور بھی کافی ساری ویڈیو بنائیا ہے اگر آپ اجمین شریف کی اور بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے اس ویڈیو کو دسکرپشن میں ہماری ویڈیو کا لنکھ دیا ہے آپ چاہے تو ہماری ویڈیو پر جا کر اجمین شریف کی اور بھی کافی ساری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو آپ کو پسنہ آئی گئے اگر آپ کو ویڈیو پسنہ آئی تو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور ویڈیو کے بارے میں کچھ بولنا ہے تو کمیٹ کر دیجئے اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ساتھ میں بیل آئیکن کو دوائی دیئے تاکہ جب بھی میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کی جانکاری پہنچا آپ تک سب سے پہلے تو ملتے ہیں دوستو کیسے نیچ سوپ میں جاتے کے لیے بائی بائی